موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورامت اللہ وبرکاتہو تو آج زائقہ میرے کچن میں بن رہی ہیں یہ شام کی چائے کے ساتھ گرما گرم مونکی دال کے پکوڑے جو کہ بہت ہی مزیدار بہت ہی زائقہ دار بنتے ہیں اور اگر اب تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اور آپ آسانی سے میری ویڈیو دیکھ پائیں اس کے لئے میں نے یہاں پر یہ مونکی چھلکو والی دال لی ہے اور یہ میں نے اس سے ناپ کر یہ ایک کپ دال لی تھی اور اس کو میں نے تین گھنٹے پہلے پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا تو یہ بہت اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہے ابھی میں نے اس کو پانی سے نکالا ہے اس کا سارا پانی خوشک کر لیا ہے یہ دیکھیں اس کو اب ہم مکسی گرائنڈر جار میں ڈال کر اس کو دردرہ پیس لیں گے اس کو ہم نے بلکل بھی فائن پیس نہیں بنانا ہے تو یہ دیکھیں دال کو ہم نے دردرہ سا پیس لیا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو پاس تو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس میں ہلک ہلکی سے دال کے دانیں چمک رہے ہیں ہم نے اس کا فائن پیس بلکل بھی نہیں بنانا اور نہیں ہم نے اس میں پانی ڈالنا ہے اس کو پیس تے ٹائم اب اس کو ہم چمچ کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھے سے پھیکٹ لیں گے ایک سے دو منٹ تک جس طرح سے کہ ہم بیسن کی پکوڑیاں بناتے ہیں اور اس کو پھیکٹتے ہیں بیسن کو اس طرح سے اس کو ہم ایسے پھیکٹ لیتے ہیں تو اب دیکھیں اس کو پھیکٹنے کے بعد یہ پھول کر زیادہ بھی ہو گئی ہے تو اس طرح پھیکٹنے سے اس کے پکوڑے جو بنیں گے وہ اندر سے بہت زیادہ سوفٹ ہوں گے اور اوپر سے ایک دب کرسپی ہوں گے اب اس میں اٹھ کریں گے ہم کچھ مسالے تو یہاں پر لے رہی ہوں میں یہ ہاف کپ باریک کٹی ہوئی پیاز ایک سے دو باریک کٹی ہری میچ اور ایک انچ کا ادرک کا ٹکڑا لے کر آپ اس کو یا تو باریک باریک کٹ لیں یا کدھو کش کر لیں تو میں نے یہاں پر یہ کدھو کش کیا ہوا ہے ہاف ٹی اسپون اچوائن ون ٹی اسپون زیرہ ون ٹی اسپون چلی فلیکس ون ٹی اسپون سابوت کٹا دھنیا ون ٹی اسپون چاٹ مسالہ پاوڑا ون ٹی اسپون یا ٹیسپ کے مطابق نمک اب ان سب چیزوں کو مچھے سے مکس کر لیتے اور ڈال دیں ہاف ٹی اسپون حلدی پاوڑر اس سے اس کا کلر بہت اچھا آئے گا تو اب ہمارا بیٹر پکوڑے بنانے کے لیے بلکل تیار ہے تو چلی آئیے اس کو اب ہم پکوڑے فرائی کر لیتے تو آئیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم پکوڑوں کو فرائی کر لیتے گیس کی فیلم کو ہم نے میڈیوم ٹول اوپر ہی رکھنا ہے اب دیکھیں ہمارے پکوڑے تیار کر اوپر آنے شروع ہو گئے ہیں خود ہی آپ چاہیں تو آپ پکوڑوں کو ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں اور یہ پکوڑوں کو ہم نے ہلکا سدھہری ہونے تک فرائی کرنا ہے تو جو فرائی ہو چکے ہیں ان کو ہم نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے ان کا اور یہ کتنا اچھے سے فرائی ہوئے ہیں ایک پیلیٹ پہ ٹیشو پیپر رکھ کر اس پر نکال لیتے ہیں اور اب باقی کی بچی دال کے بھی ہم سارے پکوڑے ہی اسی طرح سے فرائی کر لیتے ہیں یہ فرائی ہو چکے ہیں ان کو بھی نکال لیتے ہیں لیجئے اب ہماری یہ گرما گرم مونکی دال کے پکوڑے آپ سرف کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہیں آپ ان کو کےچپ اور ہرے چٹنی کے ساتھ سرف کیجئے یہ بہت مزے کے لگتے ہیں بارش کے موسم میں گرما گرم چائے کے ساتھ ذائقہ دار پکوڑوں کا لفت ضرور اٹھائیے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا تو بنتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک اور نئی اور مزدار ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی